اسلام علیکم my dear friend how are you all? I hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو کے تھامنیل سے آپ لوگوں نے آئیڈیا لگا لیا ہوگا کہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں برینڈ اور ہینڈ میڈ ڈریسز میں کیا ڈیفرنس ہے یونیورسٹی لائف سے سب لڑکیاں برینڈ کے شاپنگ کرنے جاتی تھی تو میں نے فرس ٹائم تب سے شاپنگ سٹارٹ کی تھی تو تب نا ٹو پیس لے لیا کبھی شرٹ لے لی تو اس رہنا میں برینڈ چیزیں جو ہیں نا میں نے تب سے لینا سٹارٹ کی تھی تو اس کے بعد نا مجھے کافی ایکسپیرنس ہو گیا تھا کہ برینڈ میں نا کیا چیز لینی چاہیے کیا چیز نہیں بٹ میں سمجھتی مجھے نا ایکسپیرنس ہو چکا ہے بٹ سیریسلی وہ مجھے وہ میرا ایکسپیرنس نہیں تھا وہ میری نا غلط فہمی تھی بٹ آپ کو میں سب سے پہلے یہ دکھا دوں کہ یہ جو میرا آپ ڈریس دیکھ رہے ہیں نا یہ میرا آٹفیٹ میں نے ایت کے فرس ڈے پہنا تھا لاسٹ ڈی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی اس کا ویلاگ جو ہے نا اس کا لنک جو ہے نا ڈسکرپشن باکس میں اٹ کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لیں نا میں نے ایت پہ جب اس کو ویئر کیا تھا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تیاری کی تھی اور یہ ڈریس آپ لوگ امیجن نہیں کریں گی اگر میں اس کی سٹیچنگ انکلیوڈ نہ کروں نا تو یہ ڈریس مجھے آلموس جو ہے نا وہ ففٹین ہنڈر میں پڑا تھا کتنی سٹائلش آٹف لک آ رہی ہے اس کے ساتھ کتنا سٹائلش کلر ہے کتنا آسم اس کا کلر ہے اس کا فل جو اچھا والا کلر تھا نا وہ بوٹل گرین ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے سترنگی سے نا برینڈڈ ٹو پیس لیا شرد دوبتہ اور اٹس کاسٹ اس سکسٹی فائیو ہنڈر تو بس مجھے نا دوبتے نیا ٹریک کر لیا تھا تو مجھے نا اس کا دوبتہ اتنا اچھا لگ رہا تھا بس دوبتے کو دیکھ کے نا اور وہاں پہ نا شاوز پہ اتنی لائٹنگ ان لوگوں نے کی ہوئی اتنا جو ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہیں اور یہ ڈریس اور دوبتہ اتنا آسم لگ رہا تھا وہاں پہ تو بس میں نے نا اس کو دیکھتے ہی میں نے فوراں سے میں نے اپنے ہزبنڈ سے کہا مجھے یہیں لینے میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اس کے ساتھ کا ٹراؤزر میچ کرنے جائیں گے اگر وہ نہ ملا تو پھر میرا کیا بنے گا جو کیان ٹرسٹ کی میں اس کا ٹراؤزر ڈھونڈنے کے لئے میں نے ایک ایک مارکیٹ اسلام آباد کی چاند ماری میں نے پتھانوں کی ساری مارکیٹ چاند ماری تو ایک پتھان نے مجھے کہہ بھی دیا کہ باجی یہ جو آپ کلر لے کے آئی ہیں یہ کلر ہمیں ہمارے پاس تو ایٹلس نہیں ملے گا جبکہ ان لوگوں کے پاس ہر کلر کے ٹراؤزر مل جاتے ہیں اس کے ساتھ جو میچنگ میں ٹراؤزر تھا وہ نہیں مل رہا تھا جو اس کی موڈل پک نے اس کی بکلٹ پہ پینا ہوا تھا اس نے اس کے ساتھ آف فائر ٹراؤزر پینا ہوا تھا میں نے آف فائر ٹراؤزر بھی ٹرائے کیا تھا بہت وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو یہاں پہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی تو سکسٹی فائر ہنڈر کا یہ ٹو پیس ڈریس ہو گیا اور ساتھ میں ٹراؤزر پلس سٹیچنگ لے کے نا سیونٹی فائر ہنڈر آلموسٹ ہو گیا تھا نو ڈاؤٹ اس کا جو تلے کا ورک کہنا وہ بہت آسن ورک تھا اس لئے تو مجھے اس ڈریس نے بہت اٹریک کیا اس کی فائن سٹیچنگ تھی یہ سٹیچ من لیا تھا اور میں ہمیشہ لارڈ لیتی ہوں لیکن اس کا دامن لارڈ میں بھی اتنا نیرو تھا کہ پہننے ہوئے دیکھیں بلکل بھی آؤٹلوک جو ہے نا وہ بلکل مزے کی سٹیالش نہیں آ رہی تھی اور اس کا ٹراؤزر نا میں آپ کو جو ہے نا وہ زوم کر کے دکھاتی ہوں بلکل بھی نہیں میچنگ ہو رہا تھا ابھی یہ پھر شاید کیمرے کی لائر سے نا کچھ شاید اچھا لگ رہا ہو بٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ریال میں تو دیکھیں میں نے نا اس کا اثر ترنگی کا نا یہ میں نے لارڈ سائز میں لیا تھا بٹ پھر بھی یہ اتنا نیرو اور اتنا پورا لگا مجھے پہن کے میں نے نا اس کو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی نا عید کے فرز ڈے پہننا تھا بٹ ٹرسٹ میں مجھے نا اتنا اس کی بوری لک آئی تو میں نے پھر اپنا جو یہ سٹیچ کروایا تھا نا تو عید کے فرز ڈے پھر میں نے یہ پہن لیا تھا تو جب میں نے یہ پہنا تو سب نے پوچھا اتنی فائن سٹیچنگ اتنا زبردرس کلر اور اتنا آسم اس کا جو ہے نا سٹائلے سٹائل تھا تو اس کی جو نا پف رکھوایا تھے میں نے شورڈر پہ اور آگے بٹنز رکھوایا تھے پیٹی بنوا کے اور ساتھ میں جو ہے نا سیدھی لانگ شرٹ تھی ساتھ میں نیچے سکسٹین انچ کا جو ہے نا وہ میں نے کٹ لگوا لیا تھا تو اپنی مرضی کا میں نے سٹیچ کروایا آپ لوگ امیجن نہیں کریں گے آپ لوگ خود سوچ رہنگے کہ یہ ففٹین ہنڈر کا کیسے ہو سکتا واقعی میں یہ میں نے لوکل مارکیٹ سے کپڑا بائی کیا اس کا ٹراؤزر بھی سیم کلر میں پہلے میں نے سوچ ہے میں نے اس کے ساتھ دوبتہ جو ہے نا وہ پنک کر لیتی ہوں کیونکہ سپوٹل گرین اور پنک کا نا کافی ٹرینڈ چلا ہوا ہے بٹ پھرما مجھے یہ دوبتہ اس کے ساتھ نظر آیا تو یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ایسے لگ رہا تھا یہ دوبتہ نا اس ڈریس کے لیے ہی بنا ہوا ہے کچھ ڈریس ہوتے ہیں جو پہنے ہوئے زہی لگتے ہیں اور ویڈیو میں نہیں اچھے لگتے ہو سکتا ہے اس کی نا آپ کو ابھی یہ لک جو ہے نا وہ شاید زیادہ اچھی نہ لگ رہی ہے اس لئے میں نے آپ کو ویئر کر کے دکھایا اور وہ والا ڈریس جو ہے نا وہ کیمرے میں ویڈیو بناتے ہوئے تو اس کی لک اچھی آئی بٹ اس کو ویئر کر کے جب میں نے دکھایا نا لوگوں نے خود کمپیئر کیا ہوگا کہ پہنے ہوئے نا کون سا ڈریس جو ہے نا وہ زیادہ سٹیلیج لگ رہے تو ابھی میں یہیں سوچی تھی سیونٹی فائی ہنڈرڈ میں میرے تین ڈریس بن جانے تھے سوری تین نہیں اگر میں ففٹین ہنڈرڈ کا مارجن رکھو نا ویڈاور سٹیچنگ تو میرے فائیب ڈریس بن جانے تھے تو دیکھیں اتنا مارجن رکھتے ہیں یہ برینڈ والے برینڈ والے جسٹ اپنا نام کا لیتے ہیں تو یہ ٹراؤزر میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں کہ کہیں سے بھی میچنگ میں نہیں آ رہا اور کوئی دوسرا کلر اس کے ساتھ میچ ہونے میں بھی نہیں آ رہا تھا پتھان بچارے پریشان ہو گئے تھے کہ ایسی کیا یہ کلر لے کے آئی ہے باجی جو ہم اس کو میچنگ میں دے دیں تو بس اس کا نا جو تلے کا ورک تھا نا یہ مجھے اس نے اٹریک کیا تھا اس کو مجھے یہ اچھا لگا میں نے حالانکہ دس نمبر لیا لیکن پھر بھی مجھے یہ ڈریس اتنا مزے کا نہیں لگا اور اس کے سلیرز جو تھی وہ بھی اتنی نیرو تھی کہ ابھی بھی مجھے پھس جاتی ہیں بس دوبٹے نے مجھے کافی ہر ٹریک کیا تھا حالانکہ سمپل سا نیٹ کا دوبٹہ ہے اور اس کے اوپر بس وہیں لیس لگی ہوئی اور کنگرہ لیس دیکھیں اس نے نا وائٹ راؤزر کے ساتھ اس نے ویر کیا ہوا تھا بٹ جب میں نے اس کو وائٹ راؤزر کے ساتھ ویر کر کے دیکھا نا تو وہ اتنی بیڈ لوک آ رہی تھی تو میرے نا دماغ کے ہنڈرڈ جو ہے نا سیلز اور زیادہ اوپن ہو گئے کہ یہ برینڈ والے نا واقعی ہمیں کہتے ہیں نا چونہ لگاتے ہیں انہوں نے شوفز پہ اتنی زیادہ لائٹس لگائی ہوتی ہیں تو ہم جب جاتے ہیں نا تو ان کے کلرز جو ہے نا ہمیں اتنا ڈریک کرتے ہیں تو آج سے میں نے تجھے ہی سوچ لیا دیکھیں میں کسی سپیشلی ساتھ رنگی کو نہیں کہہ رہی میں اوورال کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم اتنی مہنگائی میں نا اگر ہم سیونٹی فائیو ہنڈڈ کا برینڈڈ ڈریس لے لینا تو اس میں ہمارے نا پانچ سوٹ اور بن جانے ہیں تو بہتر یہی نہیں کہ ہم اگر مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ہزبنڈ کی پاکٹ کو میک اپ ان چیزوں میں کافی انٹرسٹ ہے تو جن بندوں کو نا چیزوں میں جس چیز میں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے میں کہتی ہوں وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے ایم ناٹ ہنڈر پرسن ایکسپرٹ تو میں اگر میں برینڈ کو کمپیر کروں نا تو اس کے ایک والد پھر میرا ہی ڈریس زیادہ میری سٹیچنگ میرا سٹائل زیادہ اچھا ہے اچھا یہ ڈریس جب اس کا ٹوزر نہیں مل رہا تھا تو یہ میں واپس لے کے گئی ہوں ساتھ رنگی پہ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو اس کا ٹوزر نہیں ملا تو کرنلی آپ یہ ڈریس مجھے ایکسچینج کر کے دے دیں مطلب آپ لوگ واپس بھی نہ دیں مجھے پیسے بھی نہیں جائیں آپ جس مجھے ایکسچینج کر کے دیں بٹ وہ نا رمضان کے دن تھے اور اس طرح نا رش بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے تو ان لوگوں نے نا بلکل بھی میری میرے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا اور کہا کہ اگر ہم لے بھی لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو جو ایکسچینج ڈریس ہوگا وہ آفٹر عید ہی ملے گا تو پھر کیا فائدہ ہونا تھا میں نے عید پہ ہی پہننا تھا تو جب ہم لینے جاتے ہیں تو اتنا اچھا وہ کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم نے کوئی چیز ریٹرن کرنی ہو یا ایکسچینج کرنی ہو تو اس ٹائم نا ان لوگوں کے اتنے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں لگتا نہیں کہ یہ وہیں جو ہے نا وہ کانٹرل پہ بیٹھا بندہ ہے جو ہمارے ساتھ جب ہم لینے گئے تھے اتنے آرام اتنے پیار سے بات کر رہا تھا تو خیر میں تو آپ کو پرسلی یہیں کہوں گی برینڈ پرسیز ہینڈ میڈ اگر ہم دیکھیں نا تو ہینڈ میڈ جو ہے نا وہ زیادہ ہمارے لیے پریفرائبل ہے مائٹ بھی کوئی سترنگی کا فین بھی ہو میں یہ نہیں کہہ رہی بٹھ ہر کوئی جانتا ہے کہ نا آج کل کے مہنگائی میں برینڈ لینا بلکل بھی پوسیبل نہیں تو جب میں نے یہ آٹفیٹ اپنی عید پہ ویئر کیا تھا سب نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا یقین کریں اس دن میں خود بھی اچھا اچھا فیل کر رہی تھی مجھے اتنی وہ نائس والی فیلنگ آ رہی تھی جو بندہ جیسے اپنا پروں کوئین فیل کر رہا سیریسلی جب سب پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ اتنا اچھا دریس کہاں سے لیا فالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ اس کا اتنا سستا دریس بنا ہوئے تو بہتر یہ ہی نہیں کہ ہم برینڈ کو چھوڑ کے اپنا دماغ چلائیں اور اپنا ہینڈ میں دریس سٹیچ کریں میرا آج کا کنٹینٹ جہیں تھا میری تمام یوٹیوب سسٹرز کو تو تھوڑا سا اپنا سٹیچنگ کروائیں دریس خود سٹیچ کریں اتنی یوٹیوب اتنی گوگل پہ اگر آپ لوگوں کو خود سے نئی آئیڈیا آتا ہے تو اتنی یوٹیوب بھری پڑی ہے وہاں سے آئیڈیا لے لیا کریں افکورس آپ میری بھی یوٹیوب سے میرے چینل سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں تو وہ ویلوگ جس میں میں نے وہ گرینڈریس ویئر کیا تھا اس کا تھامنیل میں آپ کو شو کر دیتی لنک بھی ایڈ کر دوں گی یہ اس کا تھامنیل ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھنا تو ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اللہ حافظ